اس سفر میں پہلا حادثہ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور جب منظر قریب آنے لگی تو حضرت خزیر نے یہ کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ نکالا اور اس میں سراخ بھی کر دیا لیکن وہ تختہ ایسی جگہ سے نکالا کہ جہاں سے پانی اندر داخل نہ ہو ونہ تو کشتی ڈوب جائے گی لیکن بہرحال اس کشتی کے اندر ایک ڈیفیکٹ انہوں نے پیدا کر دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا گربڑ کام کیا یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا آپ نے اس کشتی کے اندر اچھا خاصی کشتی تھی اس کے اندر آپ نے ڈیفیکٹ پیدا کر دیا عیب پیدا کر دیا آپ کو کسی دوسرے کی پروپرٹی میں تصروف کرنے کا اور اس کو اس طریقے سے عیبدار کرنے کا اس کو خراب کرنے کا حق اس نے دیا حضرت موسیٰ نے فوراں اعتراض کیا تو حضرت خزین نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میری بات پر خاموش ہے نا اعتراض مت کرنا تو حضرت موسیٰ کو فوراں یاد آیا کہ اچھا 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 ٹھیک ہے میں اب آئندہ بات نہیں کروں گا کوشش کروں گا کہ آئندہ اعتراض نہ کرو اب دوسرا واقعہ پیش آیا آگے چلے ایک بستی میں پہنچے وہاں پر کچھ بچے کھیل لیتے حضرت خزین نے ایک بچے کو پکڑا اس کو قتل کر دیا اب جب اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا کہ یہ کیسے کیا آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی اس نے آپ کا کیا بھی گاڑا تھا حضرت خزین نے پھر کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے اور میرے ساتھ خاموش نہیں رہ پاؤگے میں جو کروں گا اس پر اعتراض کرو گے دیکھو تم نے پھر اعتراض کر دیا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے اب میں آئندہ نہیں بولوں گا اگر بولا تو آپ مجھے الگ کر دیجئے آگے چلے ایک بستی میں پہنچے اور جیسے اس زمانے میں نہ تو ہوتلز کا ریواج تھا نہ ریسٹورنٹس کا ریواج تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی بستی میں مسافر آتا تھا تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ جو بستی والے ہیں وہ اس کو کچھ کھلائیں گے پھلائیں گے رہائش کا انتظام کریں گے تو انہوں نے بستی والوں سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں آپ ہماری کچھ مدد کریں تو بستی والوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب جب وہ بستی سے نکلنے لگے تو وہاں پر ایک مکان تھا کچھا اور اس مکان کی دیوار گھرنے والی تھی حضرت خزیر نے بڑی محنت مشقت کی اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا اس میں جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا ایسا نہیں کہ ہاتھ ایک انگلی لگائی سیدھا ہو گیا جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا برال وہ دیوار سیدھی ہو گئی اب حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا ہمیں ٹھیننے کے لیے جگہ نہیں دی اتنی خصیص طبیعت کے لوگ ہیں اتنی خباست ان کے دلوں میں ہیں اور تم ان کے اوپر یہ احسان کر رہے ہو کہ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا اگر تمہیں احسان کرنا ہی تھا تو کچھ پیسین سے چارج کر لیتے لیکن حضرت خزیر نے کہا کہ دیکھو بھائی اب آگے ہم سفر نہیں کر سکتے یہاں سے ہمیں سیپریٹ ہونا پڑے گا چونکہ آپ خاموش رہنے والے ہیں نہیں میں جو بھی کروں گا آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے حالبتہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو تینوں واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں میں نے ایسا کیوں کیا یہ جو پہلا حادثہ ہوا ہے کہ کشتی میں میں نے سراخ کیا وہ اس لیے کہ آگے جو ساحل آ رہا تھا وہاں پر ایک اس علاقے کا ذمہ دار تھا اس علاقے کا لیڈر وہ جو بھی کشتی وہاں پہنچتی اگر اس میں عیب نہ ہوتا بلکل صحیح سالم ہوتی تو وہ اس پر قبضہ کر لیتا اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا مجھے معلوم تھا کہ اس کشتی کو اوپر قبضہ ہوگا تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ یہ کشتی صحیح سالم جس طرح جا رہی ہے ویسے ہی واپس آ جائے اور وہ جو بندہ ہے وہ جو لیڈر ہے اس علاقے کا وہ اس کشتی کو اوپر قبضہ نہ کر پائے تو یہ جو اچھے بھلے لوگ ہیں کہ جو ہمیں کشتی پر لے کر جا رہے ہیں ان کی کشتی بچ جائے گی اچھا یہ تو پہلا واقعہ ہوا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو میں نے بچے کو قتل کیا اس کے جو والدین تھے والدین ہیں وہ مؤمن ہیں یہ جو لڑکے کا معاملہ تھا وہ یہ کہ اس کے ماں باپ مؤمن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھسا دے یہ بڑا ہوگا اور اپنے باباپ کو کافر بنا دے گا اس لئے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا اچھا اب اس بنیاد پر کیا قتل کرنا صحیح ہے یا نہیں میں بھی بتاؤں گا آپ کو یہ اہم بات ہے تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے بلکہ آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بجائے اس سے بہتر لڑکا دے جو اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرے ٹھیک ہے اچھا دیوار آپ نے کہیں کو سیدھی کی دیوار اس لئے سیدھی کی کہ وہ جو دیوار تھی وہ دراصل مکان دو یتیم بچوں کا تھا اور ان کا جو باب تھا وہ بہت نیک آدمی تھا اور اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا اگر ہی دیوار گر جاتی تو یہ جو محلے کے لوگ تھے وہ خزانہ دیکھ لیتے اور اس خزانے کو چھین لیتے بچوں سے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوتا تو اس لئے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ دیوار نہ گرے اور بچے بڑے ہو جائیں اور اپنے خزانہ نکال لیں یہ دراصل وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ تین واقعات ہوئے ہیں اچھا اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں واقعات میں کیا چیز common denomination ہے یعنی قدر مشترک کیا ہے تینوں واقعات میں دو تین چیزیں قدر مشترک ہیں یعنی بالکل common ground ہے وہ یہ کہ دنیا کے جو احکام ہیں دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا شریعت کا جو علم ہوتا ہے وہ ظاہر کے اوپر یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے دنیا کے جو احکام ہیں وہ دنیا کے جو اسباب ہیں ان کے اوپر depend کرتے ہیں اب اگر آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو لڑکا کھیل لائے مجھے ایسا لگ رائے کہ بڑے ہو کر کافی ہوگا لہٰذا چلو میں اس کی گردن مار دو تو جیسے ہی وہ اس کی گردن مارے گا فوراً اس کی گردن ماری جائے گی کہ قصاص کے طور پر death penalty's کے اوپر آئے گی کہ how dare you آپ نے کسی بچے کا قتل کیسے کر دیا تو شریعت کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر کے اوپر ہوتی ہے اب دیکھئے کسی کشتی میں کشتی دوسرے کی ہے آپ نے اس میں defect کر دیا آپ ذمہ دار ہیں اور آپ نے ایک کام غلط کیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں نہ بھی کریں بغیر محنت مشقت برداشت کی آگے بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہمیشہ ظاہر کے اوپر depend کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے اس لیے وہ اپنی شریعت کے مطابق اعتراض کر رہے تھے بار بار تو پہلی چیز تو common ان تینوں واقعات میں یہ ہے دوسری چیز جو common ہے ان واقعات میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے ہمیشہ دو سبب ہوتے ہیں ایک تو apparent cause ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں سبب ظاہر کہہ سکتے ہیں ظاہری سبب اور ایک ہوتا ہے hidden cause جس کو ہم باطنی سبب کہہ سکتے ہیں باطنی جو سبب ہوتا ہے وہ ہمیشہ stronger ہوتا ہے اور ظاہری سبب ہمیشہ weak ہوتا ہے اس کی ایک مثال لے لیجئے مثال یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا کسی حادثے کا شکار ہوا حادثہ اتنا شدید تھا کہ بظاہر اس کو مر جانا چاہیے تھا اس حادثے کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مثلا سی سی ٹی وی میں وہ فٹیج ریکارڈ ہو گئی آپ نے دیکھا یار یہ آدمی ایسا مثلا دو گاڑیوں میں ٹکر ہوئی اور وہ اتنی شدید ہوئی ایک ویڈیو میں نے کئی مہینوں پہلے دیکھی تھی کہ ایک ٹرک آ رہا ہے کسی یورپ کے کنٹری کی تھی وہ ایک ٹرک آ رہا ہے سامنے سے دوسرا ٹرک آ رہا ہے دونوں ٹرکوں میں ٹکر ہوئی سامنے سامنے اور بالکل جو ایک ٹرک ہے ایک دم سکویز ہو گیا اس کے باوجود ڈرائیور بچ گیا اور وہ اس طرح بچا کہ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور شیشے سے باہر نکلایا تو اب جو ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں گے اس ظاہری سبب کو سامنے رکھیں گے تو اس ڈرائیور کو بچنا نہیں چاہیے تھا اتنا شدید حادثے میں لیکن جو باطنی سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرائیور کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت ہے کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں آیا تھا تو اب چاہے ٹرک نہیں جہاز بھی اس کے سر پر گر جائے تو ابھی یہ آدمی بچے گا ایسے ہی جہاز کے کچھ واقعات ہوئے ہیں مثلا کراچی میں یا پاکستان میں ہی کراچی کا واقعہ ہے جہاز لینڈ کرتے ہوئے دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ وہ کریش کر گیا تھا لینڈ کرتے ہوئے تو اس میں ایک آدمی اس طرح بچا کہ بلکل لینڈنگ سے پہلے لینڈنگ سے ایکزیک پہلے اس نے جہاز سے چھلانگ لگا دی وہ کس طرح لگائی وہ پوری بی بی سی کے اوپر اس کی ریپورٹ موجود ہے تو بظاہر اس کو مر جانا چاہیے تھا کہ اتنے اوپر سے وہ چھلانگ لگا رہا ہے کسی کے گھر پہ گرا زخمی ہوا لیکن چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں تھا اس لیے اس کے لیے دروازہ بھی کھل گیا اس کو یہ اتنا ہوش بھی آ گیا وقت کے اوپر اس نے چھلانگ بھی لگا دی سارے کام ہو گئے اور جو لوگ چھلانگ نہیں لگا پائے وہ سارے کے سارے اس حاصل میں شہید ہو گئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سبب باطن ہے یعنی جو انٹرنل کاؤز ہے وہ ہمیشہ سٹرونگ ہوتا ہے ایکسٹرنل کاؤز کے مقابلے میں ایک اور واقعہ میں بتا دوں آپ کو اس سے بھی واضح ہو جائے گی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جو ایکسٹرنل کاؤز ہے وہ یہ کہ آگ میں جب ڈالا گیا ہے تو آگ جلائے گی لیکن انٹرنل کاؤز یہ تھا کہ اللہ کی مدد ساتھ میں شامل ہے لہٰذا آگ کا جو افیکٹ ہے وہ کینسل ہو گیا اور اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو سبب باطن ہمیشہ سبب ظاہر کے مقابلے میں سٹرونگ ہوتا ہے حضرت خزیر علیہ السلام کو دراصل باطن کا جو سبب ہے سبب باطن یعنی جو انٹرنل کاؤز ہے اس کا علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ایکسٹرنل کاؤز ہے اس کا علم دیا گیا تھا اور انٹرنل کاؤز ہمیشہ سٹرونگ ہوتا ہے ایکسٹرنل کاؤز کے مقابلے میں تو یہ تینوں واقعات کے اندر یہ بھی کامن ہے ایک اور چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو طرح کے نقصان ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں دائے جاؤں گا تو بھی نقصان ہے بائے جاؤں گا تو بھی نقصان ہے لیکن اگر میں دائے جاؤں گا تو نقصان کم ہے تو میں بڑے نقصان کو آوائٹ کر سکتا ہوں تو چلو چھوٹا نقصان برداشت کر لیں کوئی بھی اقل مند آدمی ہوگا وہ اسی فارمولے کے اوپر چلے گا کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیے جائے بڑے کو آوائٹ کیا جائے ان تینوں واقعات میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کشتی میں اگر سراخ کیا ہے حضرت خضر نے تو چھوٹا نقصان کیا لیکن پوری کشتی کوئی لوٹ لیتا بڑے نقصان سے بچ گئے اسی طرح دوسرے واقعے میں چھوٹا نقصان ہوا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے کہ ماباب اور ماباب کے ذریعے جو دوسرے ان کے رشتدار ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے تو ان کا کفر بچ گیا ان کا ایمان صحیح سلامت رہا بڑا نقصان بچ گیا چھوٹا نقصان ہو گیا اسی طرح تیسرے واقعے میں اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیا جاتا لیکن تھوڑی محنت مشقق ضرور کی کم نقصان اٹھایا لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے اور خزانہ محفوظ رہا تو چھوٹا نقصان آپ برداشت کریں بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو یہی اقل مندی ہے اور تینوں واقعات میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے اب یہاں ایک آخری سوال لے گیا وہ یہ ہے بھئی بچے کو جو قتل کیا ہے وہ کیوں کیا چلو بھئی کشتی میں سراخ کر دیا سمجھ میں آتا ہے کشتی بچ گئی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دیوار گر لئی تھی اس کو سیدھا کر دیا بچے کو قتل کر دیا محض اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے بڑے ہو کر کفر کرے گا تو اس لیے بچے کو قتل کرنا کہاں تک ٹھیک ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا یہ دراصل شریعت کے علم جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا بلکہ علم تقوین ایک ہوتا علم تشریح شریعت کا علم ایک ہوتا علم تقوین یعنی جو کچھ خدا کے راز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں وہ علم دراصل حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ ایک بچہ مثلا پیدا ہوا اور کچھ مہینے کے بعد اس کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا مثلا وہ بچہ گر گیا چھت سے گر گیا اور عمر گیا تو آپ کس چیز کو آپ کچھت کو دیں گے آپ بچے کو دیں گے بچہ کیوں وہاں پر جا رہا تھا آپ ماباب کو دیں گے کہ انہوں نے بچے کو کیوں اکیلا چھوڑا کسی بھی چیز کو آپ کچھت کو دیں گے تو آپ کو ایک جگہ خاموشی رہے نہ پڑے گا لیکن اصل جو موت دینے والی چیز ہے وہ نہ تو چھت ہے نہ دیوار ہے نہ والدین کی لاپروائی ہے نہ اس بچے کا گرنا ہے اصل جو موت دینے والی چیز ہے وہ تو موت کا فرشتہ ہے موت کے فرشتے کو بلیم نہیں کرتے آپ کبھی بھی موت کے فرشتے کو گالیاں نہیں دیتے کہ بتائیے اس نے آگے جان نکال لی یہ نہیں کہتے آپ دنیا کے جو ظاہری اسبابیں اسی کو دیکھتے ہیں نہ بھی فلا کو کینسر تھا اس لیے اس کا انتقال ہو گیا فلا کو فلا بیماری تھی اس لیے اس کا انتقال ہو گیا فلا کو ہارڈ اٹیک آیا اس لیے انتقال ہو گیا فلا ایکسیڈنٹ میں مر گیا آپ جو ظاہری اسباب ہیں انہی کو بلیم کرتے ہیں جو اصل باطنی سبب ہے یعنی فرشتے کا روح نکالنا اس کو کبھی بلیم نہیں کرتے حضرت خضر علیہ السلام بھی دراصل علم تقوینی کے اوپر عمل کر رہے تھے علم تشریق کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے ان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ فرشتے کا روح نکالنا لہٰذا ان کو بلیم نہیں کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا کہ یار مجھے لگ رہا ہے بچہ کافی روگا لیازہ سے ماہ دو اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ یقینی علم ہے اللہ کا جو علم ہے وہ سرٹن نالیج ہے کہ آگے جو ہوگا اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے اور وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا لہٰذا اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی دیا اور اسی مہینے تفسیر کے دوران دی ہے لیکن ہمیشہ کچھ نہ کوئی آڈینس نئے ہوتے ہیں آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گوگل پر اور اس میں دیکھیں کہ اگر ٹائم ٹریول پاسیبل ہو اور میں ٹائم میں پاس میں سفر کر سکوں اور ہٹلر کو بچپن میں جا کر پکڑ لوں تو میں ہر حال میں اس کا قتل کر دوں گا یہ آپ کو لوگ کہتے میں نظر آئیں گے چونکہ جب آپ ٹائم ٹریول پاسیبل ہے اور آپ واپس ٹائم میں جائیں گے اگر پاسیبل ہے اور مان لے آپ ٹائم میں چلے جائے پیچھے اور آپ کو ہٹلر مل جائے اس کے اپنے بچپن میں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بڑے ہو کر اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور اس نے کتنے ملینز لوگوں کو مارا ہے لہذا اس کا کام یہیں نمٹا دو اگر اس کا کام تمام یہیں کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بڑے ہو کر ان حرکتوں سے بچ جائے یعنی انسان کی دلی خواہش یہ ہوگی چاہے اس کو اس پر قدرت دی جائے یا نہیں دی جائے چونکہ آپ کو ایک سرٹن نالیج ہے آپ آگے سے پیچھے یعنی پاس میں جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خزیر کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ کام کرے گا لہذا اس بندے کو اس بچے کو ابھی ختم کر دیا جائے اور والدین کو اس سے بہتر اولاد دی جائے تاکہ وہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان کے ساتھ خسن سلوک کرے تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چونکہ یقینی علم تھا اور ہمارے اور آپ کے پاس یقینی علم نہیں ہو سکتا ہمیں نہیں پتا کہ کون بچہ بڑے ہو کر کافر ہوگا اور کون بچہ مؤمن ہوگا اس لیے ہم اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے اگر کریں گے تو مجرم ہوں ہمارے لیے دراصل شریعت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہی ہے کہ قتل کرو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے قصاص ہوگا حضرت خضر علیہ السلام اس شریعت سے باہر تھے وہ اس شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے ان کے لیے اس شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں تھا چونکہ وہ خود بھی نبی تھے اور ان کو علم تقوینی دیا گیا تھا اچھا اب یہاں سوال ہی ہوتا ہے کہ بچے کو اگر قتل کرنا ہی ٹھیرا اور اس کو کافری ہونا تھا تو بچے کو پیدا کیوں کیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا نہ کرتے پیدا نہ کرتے تو قتل کی نوبت نہ تھی قتل کی نوبت آئی اس لیے کہ پیدا کیا پھر تمام چیزوں سے جھمیلوں سے بچ جاتے ماں باپ بھی مومینی رہتے ان کا ایمان نہ چھنتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کا صرف ایمان بچانا مقصد نہیں تھا بلکہ ان کا سبر اور شکر کا امتحان لینا بھی مقصد تھا اگر یہ اولاد دے کر ان سے واپس نہ لی جاتی تو وہ سبر کا مظاہرہ نہ کرتے اور اس کے بعد دوسری اولاد اگر ان کو نہ دی جاتی تو وہ شکر کا مظاہرہ نہ کرتے تو سبر اور شکر دونوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو ان کے درجے میں بلندی ہوئی ان کا درجہ بلند ہوا اور اس طریقے سے ان کا ایمان بھی محفوظ ہوا اس لیے یہ ضروری تھا کہ بچہ پیدا ہو یہ ضروری تھا کہ اس کی جان جائے بچپن میں تاکہ والدین کا ایمان بھی محفوظ رہے اور اسی طریقے سے ان کو سبر اور شکر کا ثواب بھی ملے لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو شریعت ہی پر چلنا ہے اچھا جی تو یہ ہے قصہ اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں لیکن اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ قصہ سمجھ لیں اس قصے کا صرف خلاصہ میں بتا دوں آپ کو ایک منٹ کے اندر وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خزر کے قصے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ اگر کسی کے سامنے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے توازو ہمبلنس آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اگر آپ ایروگنس اور تکبر کے ساتھ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا دوسری بات یہ پتا چلی کہ توازو دراصل اوبجیکٹیو مورالیٹی کا حصہ ہے اور تکبر اوبجیکٹیو لی امورالیٹی ہے یعنی یہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے کہ تکبر اور ایروگنس ایک امورال چیز ہے لہٰذا جو آدمی بھی تکبر کرے جو آدمی بھی فخر کرے وہ آدمی گھٹیا درجے کا ہے اور خصیص انسان ہے اب آپ دیکھئے کچھ دنوں سے کچھ سو کالڈ ریلیجس پروسیشنز چل رہے ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایک خاص رنگ کے لباس میں ہتھیار لہراتے ہوئے مسلم محلے سے گزرتے ہیں یہ کیا ہے یہ تکبر ہے یہ فخر ہے کہ جی ہمارے پاس تخت ہے ہمارے پاس ہتھیار ہے تمہارے پاس ہتھیار نہیں مسجدوں کے اوپر مناروں پر جا کر جو جھنٹے گاڑنا ہے یہ دراصل اسی فخر کی علامت ہے کہ دیکھو ہم اتنے سپیریئر ہیں کہ ہم تمہاری مسجدوں کے اوپر جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس واقعے سے کہاں کہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تکبر کا انجام ہمیشہ خراب ہوگا تکبر کا سر ہمیشہ نیچہ ہوگا توازو ہمیشہ اوپر جائے گی یہ ایسا ہی ہے جیسے سپرنگ ہے کہ آپ سپرنگ کو دبائیں گے تو اس کو اوپر ہی جانا ہے آپ سپرنگ کو کھیچیں گے تو اس کو نیچے جانا ہے تو تکبر ہے کسی چیز ہے کہ آپ اپنے ایگو کو اگر کھیچیں گے تو ہمیشہ وہ شرنگ ہی ہوگا لیکن اگر آپ اپنے ایگو کو دبائیں گے تو آپ ہمیشہ اوپر ہی جائیں گے تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے توازو اختیار کی اور اپنے ٹیچر کے سامنے معلم کے سامنے جبکہ وہ خود رسول ہیں اور خضر محض نبی ہیں ان کے سامنے توازو اختیار کی ایسے ہی ہر انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے ہنبل ہونا چاہیے اور تکبر کو چھوڑ دینا چاہیے تو یہ آج کی تفسیر کا خلاصہ ہے